بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہلو ری ون ویلکم بیک تو دی انیدر ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ایک سبسکرائبر ہیں انہوں نے ایمیل کیا ہیں وہ دعاست پہ کام کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ کپنی جوب پہ سوچ کر لیں تو آیا اس کے لئے یہ بیسٹ ہیں کہ نہیں اس ایمیل میں انہوں نے کہا ہیں کہ انہوں وہ دعاست کے جو جوب ہیں وہ اس نے چھوڑ دیئے ہیں اور اس کا کچھ انٹرویز ہیں کچھ کپنیز میں نیکسٹ ویک وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی زیرو لیول پہ ہوں میرے کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے میرے کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے انڈسٹری سطح پہ تو مجھے لگتا ہے مجھے یوں فیل ہوتا ہے کہ وہ مجھے کم سلوی پہ رکھیں گے کیونکہ میرے کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کس طرح ڈیفینڈ کر لوں اور مجھے کیا پوچھنا چاہیے ان سے جب وہ مجھے کچھ آفر کر لیں تو میں نے اپنی ایکسپیرنس سلوی ان کو کیا بتائی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو ابھی دراز پہ جو سلوی تھی وہ کفی زیادہ تھی تو وہ مجھے بھی کم آفر کریں گے تو میں اس کو کس طرح بڑھا دوں ایکول ٹو دراز کس طرح کر لوں تو یہاں پہ میں آپ کو فرسٹ اف آل آپ نے سی وی بنانا ہے اگر آپ نے ابھی تک سی وی نہیں بنانی تو آپ نے سی وی بنانا ہے اس میں آپ نے ہائیلائٹ کرنے ہیں اپنی تینجیبل فارم میں آپ نے ساری چیزیں ہائیلائٹ کرنے ہیں ہائیرائکی کے فارم میں آپ نے ہائیلائٹ کرنے ہیں اور اس میں آپ نے ضرور یہ سیل پچ کبھی آپ نے ذکر کرنے ہیں سیل پچ کہ آپ نے اتنا سیل کیا تھا دراز پہ اور وہاں سے آپ نے اتنا اتنا پروفٹ کمائے ہیں تو وہ ساری چیزیں بھی آپ نے اپنے سی وی میں منشن کرنے ہیں اگر آپ نے منشن نہیں کی تو اس کو آپ منشن کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے سیلز کی جوپس جو ہیں اس کو آپ نے سرچ کرنے کیونکہ آپ کا پاس ایکسپیرن جو ہے وہ سیل سائٹس پہ ہیں اوکی سو جوب ایڈوٹائزمنٹ میں آپ نے جو جوب ڈسکرپشن ہے اس کو اپنے سٹڈی کرنے کے آیا وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں سیل سے ریلیٹڈ ہیں کے نہیں اس کے علاوہ آپ نے ان کے جو ہائرنگ منیجر تھے اوکی یا جو ایچ آر ہیں ان کے لنک ان پروفائل پہ بھی آپ نے وزٹ کرنے اور ان کو سٹڈی کرنے ان کے مائنڈ کو سٹڈی کرنے یا جو آپ سے انٹرویو کنڈک کریں ان سب لوگ کے مائنڈ کو اپنے سٹڈی کرنے کہ وہ کس ٹائپ کے پوسٹ لگا رہے ہیں لنک ان پہ آپ پوسٹنگ کر رہے ہیں ری پوسٹنگ کر رہے ہیں یا کس ٹائپ کے پوسٹ جو ہوں وہ شیئر کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ نے اس کو بھی آپ نے سٹڈی کرنے تاکہ وہ انٹرویو کے دوران اسی سے ریلیٹڈ ہے آپ سے کوئیسن کریں گے اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے آنسر کرنے اگر آپ انٹرویو کے لئے جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کا جو چانس ہے آپ کی جو سیلیکشن کا جو چانس ہے وہ زیادہ ہوگا کیونکہ وہ آپ کے پاس ایکسپیرینس سے میچ ہو رہے ہیں اگر آپ وہاں پہ چلے گئے آپ کے پاس ایک دوسرا دوست آپ کو ملے اور وہ دوست ہیں اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ سیم ایکسپیرینس ہے ان کی ریکوائمنٹ اور اس دوست کا جو پاس ایکسپیرینس ہے وہ سیم ہیں تو اگر دو بندوں اس کا اور آپ کا جب وہ انٹرویو کریں گے تو آبیس ہے اس کی ہائرنگ ریشو وہ زیادہ ہوگی کیونکہ اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ سیم میچ ہو رہے ہیں ان کے جوب ڈسکرپشن سے اوکے تو یہاں پہ آپ نے آہ like it depend کہ آپ کے کمپیٹریٹر سے ہیں جو انٹرویوز میں آپ کی جو کمپیٹریٹرز ہیں وہ کس طائب کی کمپیٹریٹرز آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا وہ bad luck آپ کے لیے ہو جاتا ہے آہ اس طرح کے cases میں لیکن یہاں پہ بالکل یہ بات نہیں ہے کہ آپ بالکل zero ہیں آپ zero بالکل بھی نہیں ہیں اوکے آہ یہاں اسپیس سے important بات جو آپ میں ہیں جو best point ہے جو plus point ہے وہ آپ میں کہ آپ کی like international market کے بارے میں آپ کے پاس information ہے کہ international market کس طرح ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ analyze کر سکتے ہیں اوکے اس کے analysis آپ کر سکتے ہیں تو یہ ایک plus point ہے یہ بھی آپ نے جب بھی interview دینے تو اس میں آپ نے یہ point کو اس کو ضرور mention کرنا ہے اور اپنی cv میں بھی اس کو آپ نے ضرور mention کرنا ہے اوکے اچھا آپ نے آہ three points میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان three points کے best پہ آہ آپ اپنی جو آپ کی salary ہیں that will be close to the last salary اوکے جو درازت پہ آپ aren't کر رہے تھے تو ان three points کے طرح آپ اپنی salary جو ہیں ان کے ساتھ hiring manager کے ساتھ negotiate کر سکتے ہیں اوکے the first one is آہ آپ نے آہ اتنا سخ نہیں ہونا ان کے ساتھ اوکے salary کے معاملے میں آپ نے انہا سخ نہیں ہونا اوکے کیونکہ اگر وہ آپ کے salary accept نہ کر لیں اوکے وہ آپ کو deny کر لیں آپ کی جو months آ رہے ہیں وہ losses میں گزریں گے اوکے تو like آپ کا career wise بھی آپ losses ہوگا اوکے وہ آپ کے لئے career wise بھی losses ہوگا اور وہ آپ کے لئے financial wise بھی losses میں آپ جاؤ گے اوکے آپ کپنی کو دیکھو اوکے salary کو اتنا زیادہ focus نہ دو کپنی کو دیکھو اور اس کی stability کو دیکھو آیا یہ کپنی stable ہیں کے نہیں آیا یہ کپنی مجھے اتنی salary offer کر رہی ہیں تو اس کی time duration کتنا ہوگا stability کتنی ہوگی پر اگر وہ آپ کو زیادہ salary offer کر رہی ہیں near to dara salary وہ آپ کو offer کر رہی ہیں لیکن اس وہ stable نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اوکے second point جو ہیں وہ آپ نے کوشش کرنے ان کو آپ نے convince کرنے hiring manager کو high salary پہ آپ نے اس کو convince کرنے آپ نے ان کے سامنے آپ نے skills کو سامنے رکھنی ہے اوکے اور ان کے سامنے آپ نے اپنے آپ کو technical knowledge ان کے سامنے رکھنے اور اس کو convince کرنا ہے high salary کے لیے اوکے third point جو ہیں وہ آپ یہ ہیں کہ آپ نے identify کرنا ہے اپنا USB 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 اوکے unique selling proposition اوکے like آپ میں کیا unique point ہے جس کے طرح آپ اچھی selling کر سکتے ہیں as compared to those جو باقی لوگ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ میں یہ unique point کونس ہے تو وہ بھی آپ نے ان کے سامنے رکھنے تو ان three points کے طرح آپ بہت easily ان کو convince کر سکتے ہیں to a salary that is near to the rast salary اوکے جو در rast salary کی قریب ہوگا آہ last میں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے confident کو lose نہیں کرنا اوکے اور آپ نے اپنے abilities پہ trust کرنا ہے اوکے اور دوسری بات یہ ہیں کہ آپ ground zero پہ نہیں ہو اوکے آہ like آہ میرا ایک دوست ہے میں آپ کے سامنے ایک آہ مثال رکھ لیتا ہوں میرا ایک دوست ہے اس کو ایک job ملی لیکن job کے دوران انٹرویو کے دوران ان سے یہ پوچھا گیا کہ اگر کچھ مہینوں کے بعد ہم آپ کو نکال لیں اور کچھ مہینوں گزارنے کے بعد ہم پھر آپ کو سیم سیڈری پہ آپ کی ہائرنگ کر لیں تو آپ پھر دوبارہ آوگے کہ نہیں تو اس نے کہا کہ نہیں میں بالکل دوبارہ پھر نہیں آوں گا کیوں نہیں آوگے تو اس نے کہا کہ میں ایکچولی کچھ مہینوں کے بعد میری experience میں increase آئے گا میرا زیادہ experience ہو ہوگا تو مجھے زیادہ experience پہ زیادہ سیڈری چاہیے ہوگی next day جب ہو گیا تو اس کی سیڈری میں انہوں نے کافی increment کیا تھا تو اس طرح آپ نے ان کو like اتنا بھی سیڈری سیڈ پہ بھی نہیں ہو نا بلکہ آپ نے mind use کر کے ایک اچھا response ان کو دینے ہیں ان کو آپ نے inspire کرنے ہیں اوکی آپ نے ساری points اپنے mind میں رکھنی ہیں دراز سے اگر آپ کا اپنی job میں switch ہو رہے ہیں so hopefully I answer your question اوکی اس کے لئے اگر آپ کے کوئی questions ہیں تو آپ مجھے comment section میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں اگر آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں thanks for watching see you next video اللہ حافظ